شہید صحافی عرشد شریف کے قتل کی لرزا خیز تفصیلات سامنے آ گئیں عرشد شریف کے معاملے میں بتایا یہ گیا تھا کہ انہیں شناخت کی غلطی کے نتیجے میں مارا گیا مگر اب پتا چل رہا ہے کہ عرشد شریف کو جانتے بوجھتے نشانہ بنایا گیا گولیاں مارنے سے پہلے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا سینئر صحافی اسد خرل نے لرزا خیز تفصیلات شیئر کی ہیں انہوں نے بتایا کہ عرشد شریف پر مبینہ طور پر ایک کھنٹے سے زائد دورانیے تک تشدد کیا گیا گولیاں گاڑی سے باہر نکال کر ماری گئیں گولیوں کے زاویے سے پتا چلتا ہے کہ چلتی گاڑی کو نہیں بلکہ کھڑی گاڑی کو گولیاں ماری گئیں اسد خرل نے بتایا ہے کہ کینیا کے تین صحافیوں اور وہاں کے پولس ذرائع نے شہید عرشد شریف پر تشدد کی تصدیق کی ہے اسد خرل نے سوال کیا کہ شہید عرشد شریف کی تشدد سے پسلیاں ٹوٹ گئیں خرم نے شوٹنگ رینج سے معمول کے شارٹ کٹ راستی کی بجائے طویل اور پرخطر راستہ اختیار کیوں کیا؟ یہ بھی بتا چل رہا ہے کہ وہاں دس امریکی انسٹرکٹرز موجود تھے اور شوٹنگ رینج کا ٹھیکہ چار لاکھ ڈالر میں امریکی بلیک وارٹر کو دیا گیا تھا دنیا نیوز پر کامران شاہد نے اپنے پرگرام فرنٹ لائن میں عرشد شریف پر تشدد کی تصاویر پلے کی ہیں جنہیں آپ ڈیجٹل کچھ اخلاقی اصولوں کا پاس رکھتے ہوئے آپ کو دکھانے سے قاصر ہے عرشد شریف کی اہلیہ جویریہ نے بھی اس حوالے سے ایک درخواست کی ہے اپنی ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ عرشد بہت شرم و حیاء والے تھے اس ملک سے بھی اس لیے گئے کہ ان کو ننگا کر کے کرنے والا ٹارچر قبول نہیں تھا آپ سب ان کے آزا کی تصاویر شیئر مت کریں شہید اور ہمیں تکلیف مت دیں انہوں نے لکھا کہ میں عرشد سے تین بار پیمز میں ملی بیوی ہونے کے باوجود فان لے کر نہیں گئی تو کس نے تصاویر لے کر میڈیا کو لیگ کی پیمز کی انتظام یا لانت کی مستحب ہے ان کا کہنا ہے کہ مجھے کینیا اور پاکستان سے کوئی انصاف کی امید نہیں یا اللہ آپ انصاف کریں آمین